بہت سی مٹھائیوں میں کام آنے والا یہ ملک میٹ جو مارکیٹ میں بہت ہی مہنگا ملتا ہے آج ہم بنائیں گے اس کو گھر پر بہت ایزی اور آسان اور جھٹ پر طریقے سے تو چلیے دیکھتے کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے گا آدھا کلو دودھوں میں نے یہاں پر آدھا کلو دودھ لیا ہے دودھ کو گرم ہونے دیں گے جب اچھا گرم ہو جائے گا پان سے سات منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے جب یہ پورا اچھا طرح سے گرم ہو جائے گا تب ہمیں کرنے گیس کی فلیم کو کم اور اس کو لگاتار ہمیں چلاتے رہنا ہے دو سے پانچ منٹ تک ہم اس کو لگاتار چلاتے رہیں گے تاکہ دودھ جو ہے نیچے تلے پر نہیں لگے ایک بات کا یہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی ہم کڑھائی لیں گے نا وہ بلکل نونشٹک ہو یا پھر موٹے پیندے کی کڑھائی ہو بس اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جٹ پٹ بننے ورائے ملک میڈ فٹا فٹ سے بن جائے گا اب اس میں ہمیں ڈالنی ہے شکر تو یہاں پر ہمیں شکر کو دھیرے دھیرے ایٹ کرنی ہے ایک ساتھ ہمیں اس میں شکر نہیں ڈالنا ہے سواد انوسار ہم اس میں شکر ڈالیں گے لیکن ملک میڈ میٹھا ہوتا ہے تھوڑی شکر ہم اس میں زیادہ ہی ڈالیں گے سوادہ کپ ہمیں شکر لیتے ہیں اور وہ بھی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اس کو لگاتا چلاتے رہیں گے اور شکر دیرے دیرے کر کے ہی ہمیں ڈال لیے اس بات کا خص دیان رکھنا ہے تو اب یہاں پر ہمیں 1-5 میٹھا سوڑا بھی ایٹ کرنا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ بلکل اس طرح گارہ ہو جائے گا بلکل ہمیں اس میں ڈالنا ہے میٹھا سوڑا بھی ایٹ کریں گے اور 5-7 منٹ کے لیے ہمیں اس کو اور چلانا ہے تاکہ سوڑا ہم نے جو ملایا ہے یہ بلکل اچھے سے اس میں سیٹ ہو جائیں جیسے ہم اس میں ڈالیں گے تو جس طرح ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح اس میں جھاگ آنے چلو ہو جائیں گے یعنی کہ جو یہ ہمارا دودھ تھا یہ بلکل پلفی اور بلکل ہلکا ہو جائے گا جس طرح یہ دیکھئے تو اس طرح ہمارا ملک میٹ بن کر تیار ہو گیا ہے یہ تو امید ہے آپ کو میری Chanel پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آف تک جلدی پہنسکے ویڈیو اچھا لگے تو لایک کریں کمنٹ کریں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹریفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنسکے اس طرح ملک میٹ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھنڈا ہو جائے تب ایر ٹیٹ کنٹینر میں بھر کر اس کو مہینے بھر کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی مٹھائی بنانے ہو یا کیک بنانا ہو یا آئس کریم بنانے ہو تو آپ اس میں یہ ڈال دیں تو امید ہے آپ کو میری ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو آپ کا دن شپ رہیں